دوستو وہی ہوا جس کا ڈر تھا اسرائیل نے بلاخر ایران پر ائر سٹرائکس کر دی ہیں اب سے چند گھنٹے پہلے اسرائیل کی طرف سے بشمول تہران ایران کے کم از کم ساتھ شہروں پر تضائی حملہ کیا گیا ہے ان شہروں میں تہران، فردو، اراک، نتانز، خراگ آئیلینڈ، بوششہر اور بندرباس وغیرہ شامل ہیں دوستو اس حملے کے بعد ارنا کے مطابق ایران میں نہ صرف تمام پروازوں کو منصوب کیا جا چکا ہے بلکہ دفاتر میں بھی چھٹی کر دی گئی ہے اور تمام ائر دیفنس سسٹمز کو بھی ایکٹیویٹ کیا جا چکا ہے آہم پوائنٹ یہ ہے کہ اسفہان صوبے کے نتانز شہر میں دھماکے ایران کی نیوکلر سلٹ کے بلکل قریب ہوئے ہیں جبکہ پروینس اسفہان میں ملٹری بیس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے دوستو ایران کے علاوہ مغربی اراک اور سیریا میں بھی اسرائیلی ائر فوس نے ایرانی ایسٹس کو ہٹ کیا ہے ایران کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ کسی مزائل نے نہیں بلکہ ڈرونز نے یہ حملہ کیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حملہ شاید اسرائیل نے انٹیلیجنس کی مدد سے ایران کے اندر ہی موجود اپنے ایجنس کے ذریعے کیا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی بار موساد ایران کے کئی اہم نیوکلر سائنٹس کو اور انجینئرز کو نہ صرف بدل کروا چکی ہے بلکہ دوہزار دس میں موساد نے ایک بڑا سائبر اٹیک وہ شہر کے نیوکلر پلانٹ پر بھی کیا تھا جس کی وجہ سے ایران کو کئی ماہ کے لیے اپنا نیوکلر پروگرام بند کرنا پڑا تھا